فیس بک ہو ٹیلی گرام ہو میسنجر ہو جہاں بھی دیکھیں ہر جگہ پتھان کا ذکر ہو رہا ہے کوئی پتھان کا بائیکوٹ کر رہا ہے تو کوئی پتھان کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن میں آپ کو آج اصلی پتھان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے پتھان کے بارے میں ابھی سنا تو ہوگا لیکن اصلی پتھان وہ نہیں ہے اصلی پتھان سنیت کی جان علم کی چنٹان امام احمد رزا خان ہے یہ کیسا پتھان ہے صاحب جن کو اپنے ایمان کا عطا پتا نہیں ہے لیکن پتھان اصلی پتھان دیکھنا ہے تو بریلی کے ایمان کو دیکھو اپنے ایمان کی بات رہی بلکہ جب اس دنیا سے چاہتے ہیں تو پندرہ سو سے سائد کتابیں لکھ کے سنیوں کے ایمان کی حفاظت کر کے جاتے ہیں اور سنیوں نے احد کر ریا اے امام احمد رزا جب تک رہیں گے آپ کا ذکر ہوتا رہے گا ہم کہتے رہیں گے دانتی قلب میں عزمت مصفح سیدی آلہ حضرت پہ اے 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 سوال اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال اشک و محبت اشک و محبت اشک و محبت اشک و محبت فائضانِ حضور یہاں نے ملہ سبحان اللہ اشک و محبت پتھان کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھاگنا ہے تو بریلی کے پتھان کے پیچھے بھاگ دیکھو یہ پتھان ہے نا چند لوگوں کو ان پر فخر ہوگا صاحب ایمان کو تو کبھی فخر نہیں ہوگا کیونکہ جو صاحب ایمان ہے وہ جانتا ہے ایمان سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے وہ پھر ایرے غیرے پہ کیا فخر کرے گا صاحب وہ تو فخر کرے گا تو مصطفیٰ کے عاشقوں پہ فخر کرے گا فخر کرے گا مصطفیٰ کے غلاموں پر فخر کرے گا ان کے اوپر فخر کرنے والے کرتے ہوں گے لیکن بریلی کے پتھان کو دیکھو ان کی عمر تقریباً پندرہ یا اٹھارہ سال کی ہے اپنے پیر صاحب کے پاس چاہتے ہیں سید آل رسول مہرعوی کی بارگاہ میں جب چاہتے ہیں تو ان کو پہلے مرین کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام حمد رضا آپ کی عمر تو کم ہے میری بارگاہ میں جب کوئی آتا ہے کئی سالوں تک میں مجاہدات کرواتا ہوں لیکن آپ کے اندر میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں آپ کو میں تمام سلاسل کی اجازت دے رہا ہوں اور اپنی خلافت سے نب بے شک سوال اللہ سوال اللہ بہت کو یہ ہے برے لی کے پتھان آئے گا ان کے اوپر فکر ہوگا آپ کو لیکن میرے آلہ حضرت میں فکر کس کو ہے سید آل رسول مہرعوی کو کہتے ہیں اے لوگو تمہیں اللہ رب العزت تم سے پوچھے کہ تم میرے لئے کیا لے کے آئے ہو تو تم پتہ نہیں کیا جواب دوگی لیکن مجھ سے کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا آل رسول تو کیا لائے ہیں تو میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے میں احمد رسا کو پیش کر دوں گا مولا میں تیری بارگاہ میں احمد رسا لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں آلہ حضرت اور سنو لوگ کہتے ہیں نا مولانا ہر جگہ آلہ حضرت آلہ حضرت کہتے پھر رہے ہو یہ سوال مجھ سے نہیں مہتی سے سورتی سے پوچھو جاؤ پیلی بی شریف ان کا معمول تھا ہر جمعہ رات کو بریلی شریف آتے تھے سرکار آلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور پھر سرکار آلہ حضرت کے پیچھے آپ نماز ادا فرماتے جو میں پھر واپس چلے جاتے ہیں اور جب آپ ترسگاہ میں پڑھاتے ہیں محدث سورتی بہت بڑے محدث کا نام ہے محدث آزم کہ جو جوی کے استاد ہے جب یہ ترسگاہ میں پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ آلہ حضرت کا ذکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ آلہ حضرت کا ذکر کرتے ہیں خاص کر جب محدث آزم ہند کے جو جوی نے آپ سے سوال کیا تھا حضور یہ تو بتائیے کہ آپ ہر جگہ ہر مرتبہ آلہ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بیٹا سنو مجھے تو مجھے تو بیعت کی دولت مولانا فضل الرحمن گنج مرادہ آبادی سے ملی ہے لیکن میں آلہ حضرت کا ذکر ہر جگہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ایمان کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو وہ پرہلی کا احمد رسا ہے اسی کو آلہ حضرت کا حضرت بیشت بیشت حق ہے آئے رہے اسی پتھان کے پیچھے بھاگو اسی پتھان کے پیچھے بھاگو آج اس پتھان کی وجہ سے پتھان مووی کی وجہ سے آج مصطفیہ کیونکہ جو بدمزاج لوگ ہیں بدمزا لوگ ہیں وہ کیا سمجھے کیا بات ہے یہ سوچتے ہیں شارو خان نے یہ مووی بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو گالیا دو مسلمانوں کے پیغمبر کو گالیا دو اس پتھان مووی کی وجہ سے میرے نبی کو گالیا دی جا رہی ہے لیکن ایک پتھان پرہلی کے پتھان ہے آلہ حضرت کی بارگاہ ہے لوگ مصطفیہ جانے رحمت کیلکے ترہ ترہ کی الفاظ بولتے ہیں میرے امام کہتے ہیں لوگوں جتنے گالیا دینی ہے احمد رضا کو دو اس کے نبی کو مت دینا میرے آلہ حضرت نے سبوں کو تلیلوں سے جواب دیا اور کہا جب تک دنیا میں رہو مصطفیہ کے دشمنوں کو چلا دے رہو دشمن رحمت پر شنط کی دیئے ملہدوں کی کام مربت کی دیئے غیث میں تل جائے پہ دینوں کے دل رسول اللہ کی قسم بیش شبال اللہ نعر تکبیر نعر رسالت مسلق اعلیٰ حضرت شبال اللہ بہت قبی پتھان کے پیشے باغنا ہے تو برے لی پیشے بھائی مکمل نہیں میرے امام نے ہمیں سب کچھ چکھایا ہمیں بتایا ہے اور امام نے بزرگان دین کی تازیم کے خال مجھ سے بتایا اسلام کے بارے میں بتایا حب رسول محبت رسول کے بارے میں بتایا اس لئے امام کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا جہاں بھی رہو جہاں ربی من کلے زمدیوہ تو بولے وما علینا جل بلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ